میں ویدھان صبح اور لوگ صبح چناؤں سے پہلے ہی سیاسی پارا چڑھنے لگا ہے گڑباجی کے شکار ہریانہ کانگریس میں جاتی بھاگیداری کی مانگ اٹھنے لگی ہے اور ہاشیے پر رہے کانگریس کے پنجابی نیتا اپنے حق کی لڑائی تیز کر رہے ہیں پنجابی نیتاؤں کا پرتندی منڈل کانگریس ادھیکش راہل گاندھی سے ملاقات کی اور اپنی اپیکشا پر ناراضگی جتاتے ہوئے اچت پرتندیتو کی مانگ کی ہے پنجابی کو سی ایم بنا کر پردیش کے دوسرے بڑے ووٹ بینک کو سادھنے کی کوشش کی تو وہیں انہیلوں بھی پنجابی ووٹروں کو سادھنے میں لگا ہے اور ایسے میں کیا کانگریس پنجابیوں کے اپنے حق کی مانگ کو مانے گی آج بڑی بحث میں اسی پر چرچہ تو پنجابیوں کو چاہیے سبتہ میں بھاگی داری اور کیوں پچھڑ رہے ہیں اور کہاں پچھڑ رہے ہیں اور کس نے پیچھے کر دیا پنجابیوں کو اس پورے معاملے پر وستار سے چرچہ کریں گے بہت خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکا ان کا تعریف آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ ہزار اسٹوڈیو سے ونوت بھیانہ جڑ رہے ہیں آپ پور ودھائک ہیں کانگریس کے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ رنویر گنگوہ ودھائک انیلو کے جڑ رہے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ پانیپت اسٹوڈیو سے جڑ رہے ہیں نیتی سین بھاٹیا آپ سنیوجک ہیں پنجابی کلیان سبھا کے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ساتھی گرگرام سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں رمن ملک آپ پروکتہ ہیں بی جے پی کے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور سوال وہی ہے کہ آخر کیا ہو گیا کی پنجابی پچھڑ گیا اور کیوں پچھڑ گیا اور کس نے پیچھے کر دیا چونکہ ہریانہ کی راجنیتی میں سال 2019 میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں اور لوگ سبا چناؤں میں پنجابی ووٹر اہم بھومکہ نبھا سکتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ایک دن پہلے پنجابی مہا سبا نے کانگریس صدیقش راہل گاندی سے ملاقات کی اور پنجابیوں کو کانگریس میں اچت پرتنیدھتو کی مانگ کرتے ہوئے تیس ویدان سبا کی سیٹیں دو لوگ سبا کی سیٹیں اور ایک راج سبا کی سیٹ پنجابیوں کو پرتنیدھتو دینے کی مانگ کیا اور بی جے پی نے چونکہ پہلے ہی بی جے پی نے پردیش میں پہلی بار کسی پنجابی کو پردیش کی کمان سوپی ہے تو وہیں انے لوگ بھی پچھلے چودہ سال سے پردیش ادھیاکش کی کرسی پر ایک پنجابی کو دی ہوئی ہے ایسے میں اب کانگریس میں بھی پنجابیوں کو اچت مان سممان دینے کی مانگ کھڑی ہو گئی اور اس کے پیچھے پردیش میں پنجابیوں کا قریب تیس فیصدی کا ووٹ بینک مانا جارہ جس پر سبھی سیاسی دلوں کی نظریں ہیں ریپورٹ دیکھئے ہریانہ کی سیاست میں اب تک جہاں جاٹ اور گیر جاٹ کی ہی چرچہ جورو پر رہتی تھی لیکن پہلی بار بھاجپا نے جاپون بہمت سے پردیش میں اپنے دم پر سرکار بنائی اور پردیش کی کمان گیر جاٹ کے طور پر ایک پنجابی کے ہاتھ میں سوپی اس کے بعد اب پردیش کی سیاست میں پنجابی بھی ایک جوٹ ہونے لگا ہے خاص طور پر ہریانہ کونگریس میں پچھلے لمبے عرصے سے اپیکشہ کے شکار پنجابی نیتا اب ہائی کمان پر ستہ میں بھاگیداری بڑھانے کا دباؤ بنانے میں جوٹے ہیں ایک دن پہلے ہی راستے پنجابی مہا سبھا کے بینر تلے ایک پرتینتی منڈل نے کونگریس ادھیکش راحل گاندی سے دلی میں ملاقات کی اور ہریانہ کونگریس میں پنجابیوں کی اپیکشہ پر ناراجگی جتاتے ہوئے کونگریس میں پنجابیوں کی بھاگیداری بڑھانے کی مانگ کی راحل گاندی سے ملاقات کے دوران پنجابی سماج نے کونگریس میں ستہ میں بھاگیداری بڑھانے کے لیے ہریانہ میں تیس مدھان سبھا کی سیٹیں دو لوگ سبھا اور ایک راجے سبھا سیٹ کی مانگ کی ہے پرتینتی منڈل راحل گاندی جی سے ملا تھا جس کے بارے میں ہم ان سے بات کی اور یہ ان سے یہ اس بات کے لیے چرچہ کری راحل گاندی جی سے کہ ہم نے ہریانہ میں کیونکہ جو پنجابی سمدھائے بیسیکلی کانگریس کلچر سے اور کانگریس میں بشواش رگتا ہے لیکن کانگریس پارٹی سے آج سمدھائے تھوڑا سا نراج چل رہا ہے کیونکہ کانگریس نے پنجابی سمدھائے ہم نے آدھرین راحل گاندی جی سے مانگ کی ہے کہ ہریانہ کے اندر تیس ویدان سبھا کشیتر سے پنجابی سمدھائے کا لوگوں کو ٹکڑ دیا جائے اور دو لوگ سبھا کرنال اور کشیتر سے لوگ سبھا کا ٹکڑ دیا جائے اور کم سے کم ایک سمدھائے کا لوگ جو راجے سبھیں بھیجا جائے آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ میں پنجابیوں کا قریب تیس فیزدی ووٹ بینک ہے جبکہ قریب پچیس فیزدی جانٹ ووٹ بینک ہے قرآنے وقت سے پنجابی ووٹ بینک کا ایک بڑا حصہ بھاچپا سے ہی جڑا رہا ہے 1990 میں ڈوکٹر منگل سین کے ندھن کے بعد بھاچپا میں پنجابی نیترتم کا ایک خالی پنسہ محسوس ہونے لگا تھا حالانکہ بھاچپا ہائی کمان نے اس کی بھرپائی کرنے کے لیے پردیش کی کمان آتم پرکاش منچندہ جیسے نیتا کو سوپی مگر وہ بھی پنجابیوں میں اتنا بڑا قد نہیں بنا پائے جس کے بعد بھاچپا ہائی کمان نے آخرکار ہریانہ کی سیاسی پرشت بھومی کو دیکھتے ہوئے اور پنجابی ورک کے مزداتاؤں کو ساتھ جوڑنے کی قوایت کے تحت پردیش میں پچھلی بار اکیلے دم پر بھاچپا کی سرکار بننے کے بعد قریب چوبیس سال کے لمبے وقت کے بعد منوہر لال کھٹر کے ذریعے پنجابی نیترتو کے خالیپن کو پورا کرنے کی کوشش کی یہی نہیں ہریانہ کی سیاسی زمین کو پوری ترے سمجھنے کے بعد ہی بھاچپا ہائی کمان نے 2019 میں بھی پھر سے کھٹر کو ہی مکہ منتری کا چہرہ قرار دے دیا ہے پچھلے دنوں جو 2014 کے چنانو ہوئے تھے اس میں اس سمجھنے کی بہت اندیکھی کی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ویدھان سبا 2014 میں کانگرس پاور سے باہر ہو گئی اور جبکہ دوسری طرف میں میں نے ہم نے کل آدھرنیا راہل گاندی جی اور شوک گیلو جی کو بھی کہا کہ انیلو پارٹی نے ہمارے سمجھنے کے لوگ کو پردیش ادھکش رکھا ہے جو 14 سال سے پردیش ادھکش ہیں اور دوسرا بیجے بی نے بھی دوبارہ پھر 2019 کے الیکشن کے لیے بھی منورل اور کھٹر جی کو دوبارہ پرجکٹ کیا ہے تو ہمارا ایک سمجھنے کا جو دل سے جو لوگ ہیں وہ کانگرس کے ساتھ جڑے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ قربانی اور شہادت پنجابی سمجھنے نے دی اور شروع سے کانگرس ہی ہیں کانگرس میں زیادہ یہ لوگ وشواش رکھتے ہیں ادھر پنجابیوں کے اچھے خاصے ووٹ بینک کو ہی دیکھتے ہوئے انیلوں نے بھی شروع سے پارٹی میں پنجابیوں کو اچھت پرتیلیدت دیا ہوا ہے پچھلے قریب 14 سال سے پارٹی کی کمان اشوک اروڑا کے ہی ہاتھ میں ہے جو لگاتار پنجابی ووٹروں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی کوششوں میں لگی ہیں بھاجپا اور انیلوں دونوں میں پنجابیوں کو اچھت مان سممان ملا دیکھ اب ہریانہ کونگرس میں بھی پنجابیوں کو اہمیت دینے کا دباؤ کونگرس ہائی کمان پر پڑنے لگا ہے اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ گروہوار کو اکھل بھارتی پنجابی مہا سبا کے پرتیلیدھی منڈل جس میں کی زیادہ تر کونگرس کے ہی پنجابی نیتہ شامل ہے انہوں نے کونگرس ادھیکش راہل گاندی سے ملاقات کر پارٹی میں اچھت پرتیلیدتوں کی مانگ کی ہے ایسے میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ 2019 میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں پنجابی ووٹر اپنے آپ میں کافی اہم ثابت ہونے والا ہے ہریانہ ڈیسک ٹوٹل نیوز تو ہریانہ میں قریب 23 فیصدی پنجابی ووٹر ہیں اور اس 23 فیصدی پنجابی ووٹر پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں ویرود بھیانہ کیوں یہ کونگرس پر ایک طریقے سے آروپ لگ رہا ہے کہ انیلو اور بی جے پی کی طلعہ میں جو پنجابی ووٹر ہے وہ کونگرس سے کھسکتا جا رہا ہے کونگرس میں اچھت مان سمان نہیں مل رہا وہ قد اور پد نہیں مل رہا ہے اس طریقے سے اٹینشن نہیں مل رہا پنجابی سمودائے کو اس لیے رہول گاندی سے بھی ملاقات کی اور اپنی مانگ انہوں رکھی ایسا کیوں ہیں پردیش کونگرس کے اندر ویرود بھیانہ ایسا ہے جی کہ ہم لوگ ہمارے بزرگ پاکستان سے آئے اور بلکل کھالی ہاتھ آئے تھے اور راجنیتی ان کے بس کی بات نہیں تھی آج پنجابی ورگ پوری طرح سے جاگروک ہو گیا بھگوان کی کرپہ سے اپنی محنت کے بل بوتے پہ آج پنجابی ورگ اس قابل ہو گیا کہ وہ راجنیتی میں اپنا پوری طرح سے حق مانگ سکتا ہے تو کیوں نہیں دے رہے آپ آج ہم آج میں یہی بتا رہا ہوں آج ہم ہریانہ پرانت میں لگ بھگ ستائیس پرسنٹ ہیں پنجابی کلچر کے لوگ ستائیس پرسنٹ ہیں اور ہمیں جو پرتینی دکتو دیا جا رہا ہے وہ بہت کم دیا جا رہا ہے میں اس بات سے سہمت ہوں کہ آج بی جے پی نے جو شری منورلال خٹر جی کو جو پنجابی ورگ سے ہیں ان کو مکھے منطری بنایا اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کی کانگریس کے اندر کیوں ہو رہا یہ کانگریس میں کیوں ہو رہا ہے پردیش کانگریس کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہمیں ہماری اندیکھی ہم برداشت نہیں کر پائے اس لیے اس لیے ہم ماننی راہل گاندی جی سے ملے اور ہم نے ان کو بتایا ہو سکتا ہے ہائی کمانڈ کو ہماری پوری طرح سنکھیا ہی نہ بتاؤ ہم اپنی مانگ لے کر گئے تھے ہم اپنا بتانے گئے تھے وہ ٹھیک ہے لیکن ہو کیوں رائے وینود بھیان جی دیکھیں سیدھا سا سوال ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم بی جے پی یا انہوں سے اتنے کڑے سور میں وہ تیخے سور میں وہ سوال نہیں کر پا رہے جتنا آپ سے کر رہے ہیں چونکہ آپ خود راہل گاندی سے ملنے گئے اور کانگریس پر ہی یاروپ لگ رہا ہے کہ جو پنجابی سمودائے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کی نظراندازی کا شکار ہو رہا ہے یاروپ کیوں لگ رہا ہے کانگریس پر ایسا ہے کہ نظراندازی کا شکار ہو رہے ہیں اسی لیے ہم راہل گاندی جی سے ملے ہو سکتا ہے راہل گاندی جی کو صحیح فگر ہی نہ پتا ہو ہم ان کو فگر بتانے گئے اور انہیں ہمیں آشواسن دیا ہے وشواس دلایا ہے کہ آپ کو آپ کا حق ملے گا ٹھیک ہے نیتی سین بھاٹیا جی آپ سنیوجک ہیں پنجابی کلیان سبح کے ہم لوگ پنجابی سمودائے کی لوگ ہیں کیوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پچھل رہے ہیں آپ لوگوں کو وہ بھاگیداری نہیں مل رہی ستہ میں یا پرتنیدھتو کرنے میں جن بھاگیداری میں آپ کو اس طریقے سے مان سممان نہیں مل رہا یہ حتاشہ نیراشہ کیوں آ گئی ہے نیتی سین ہم آجے کوئی مجابی کلیان کو پنجابی کلیان کو بیجے بی نے جوہاں مہت دیا ہے ہریانہ کا موقع منتری پنجابی بنایا جلی کا موقع منتری پنجابی بنایا ہمیں گرد ہے کہ آج ہمارے ہندو سلام کے چار وہ پنجابی ہیں جوہاں کہ کرنار کی دیت آج تک کسی پنجابی کو کانگرز نے کبھی کسی پنجابی کو ایم پی کی دیت نہیں تھی یہ پہلا موطہ ہے کہ بھارتی جنسہ پارٹی نے کرنار کی دیت ایک پنجابی کو دے کر پنجابیوں کا پھر موچہ کیا ہے پنجابیوں کو اس میں کوئی چیز نہیں جب پنجابیوں کو پورا محب مل رہا ہے تو پنجابی کیوں نہ باستی جنسہ پارٹی کے ساتھ لگے آج باستی جنسہ پرسنٹ ہو جائے ساتھائیس پرسنٹ ہو پورا اس میں گرب ہے ہمیں کہ ہماری عبادی اسنی ہے ہم پاکستان سے ہے پھر پنجابی قوم میں کبھی بھی بانگنا نہیں ٹھکا لینا ٹھکا ہے کبھی بھی پنجابی قوم میں بی کریم آنگی دینا ٹھکا ہے پنجابی قوم میند کا قوم ہے مجھے گرب ہے کہ پنجابی قوم میں نبی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں ہسان بھی ہے اور اندیوپتی بھی پنجابی قوم سے ہمیں گرب رمن ملک جی یہ اگر ہم بی جے بی کا بھی ملیانکن کریں تو آج کی تاریخ میں منوہر لال خٹر پردیش کی کمان ان کے ہاتھ میں ضرور ہے لیکن منوہر لال خٹر کے علاوہ کون چونکہ پنجابی ورادری اپنا اوچت پرتنزت کی مانگ کر رہی ہے وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو تیس سیٹے ویدھان سبھا میں ہمیں دے گا جو دو لوگ سبھا کی سیٹ ہمیں دو سے تین لوگ سبھا کی سیٹ جو ایک راجز سبھا کی سیٹ اس کے ساتھ پنجابی سمودائے آ کر کھڑا ہوگا رمن ملک رمن ملک کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں چلی سمپرک میں تھوڑی دکت ہے ڈرنویر گنگوہ جی یہ ٹھیک ہے کہ چودہ سال سے اشوک اروڑا آپ کے پرزیڈنٹ ہیں پردیش کے اور کہیں نہ کہیں پنجابی جو سمودائے ہیں اسے سادھنی کی کوشش انہی لو اپنے سر پر کر رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا دیکھئے کیول پردیش سدیکس ہی نہیں ہمارے لمبے ٹائم سے آدھنیا ایسوک روڑا سی جان پردیش سدیکس ہے اور میں یہ کہوں کہ انڈیا نیسنل لپل پارٹی ایسی پارٹی ہے کیول پنجابیوں کو نہیں ہر ورک کو پردیش دینے کا کام کرتی ہے چھیک ہے لیکن آج تو سوال پنجابی سمودائے اٹھا رہا ہے جو پنجابی محاصفہ کے پردان ابھی آپ کے چینل پر بھی بول رہے تھے کی آج انڈیا نیسنل لپل پارٹی کے اندر لگاتار آٹھویں بار آدھنیا ایسوک روڑا جی جہاں پردان ہے وہیں ہمارے آج جو ٹوٹل انڈیا نیسنل لپل پارٹی کے بیش سمیلے ہیں پوشو سے جیتنے والے ایمیلے بھی تین پنجابی تھے ایک آج دربھاگے سے انہونی ہو گئی ہمارے بیچ میں آدھنیا ایری چند میڈا جی نہیں رہے تو تین ویدائے جیتنے والوں میں سی بھی بھی تھے اسی طریقے سے جب جب بھی انڈیا نیسنل لپل کی سرکار بڑی ہے تب تب انیک جگہ پر جہاں راپکٹے دینے کا کام کیا ہے وہیں مانسمان دینے کا کام انڈیا نیسنل لپل پارٹی نے دیا ہے چاہے وہ راجی سبہ میں شمیترا مازن جی کو بھیجنے کا کام کیا ہو اور چاہے انیک میں آپ کو گنوا سکتا ہوں ہماری جب سرکار تھی تو تین پنجابی جو ہے پنجابی کومنٹی سے تھے ایک اے چاوڑا جی تھے ایچی ایو کے اندر بھی تھے کیوں رنیر گنگواجی لیکن یہ سوال آج کیوں اٹھ رہا ہے کہ پنجابی سمودائے جو پردیش کا ہے تقریباً تیس فیصدی جو ووٹر ہے وہ کیوں فر ناراض ہے کہ ہمیں اوچھت پرتنیسیت نہیں مل رہا کسی بھی پارٹی سے نہیں مل رہا اور وہ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ جو پارٹی ہمیں کم سے کم تیس تو ویڑھان سبا سیٹیں ہماری جن سنکھیا کے آدھار پر دو سے تین لوگ سبا کی سیٹیں اور ایک راج سبا کی سیٹ دے گی اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے یہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہ یہ نراشہ کیوں ہے رنویر گنگواج دیکھیں ہر کومنٹی کو آج اپنے حق مانگنے کا ادھگار ہے اور ہر کومنٹی مانگتی ہے لیکن میں تو جہاں تک انجابی کومنٹی کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ زیادہ تر ویسے تو ہمارے ساتھ بھی بہت ہے لیکن زیادہ تر وہ کانگریس کے ساتھ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی نے ان کا ووٹ تو لیا ہے لیکن جتنا ان کے بدلے ان کو دینا چاہیے ان کو نہیں ملا یہ بات تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شروعات سے ہی جو کانگریس سے چونکہ پنجابی سمدائی جڑا رہا اور دھیرے دھیرے پھر چھٹکنا شروع ہوا کیا یہ آروپ صحیح ہے کہ آپ نے ووٹ تو لے لیا لیکن اوچیت پرتیزتو نہیں دیا جو کہ آپ بھی سوئکار کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوچیت پرتیزتو کسی بھی پارٹی نے نہیں دیا بی جے پی نے بھی نہیں دیا انڈیا نیشنل لوگ دل نے بھی نہیں دیا اور نہ ہی کانگریس نے دیا میں اس بات کو سوئکار کرتا ہوں کہ کسی پارٹی نے بھی پورا پرتیزتو نہیں دیا ہمارا 27% آباد دیا ہمیں 27% ٹکٹیں ملنے چاہیے یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں لوگ سبا کی ٹکٹیں بھی ملنے چاہیے ہمیں راجے سبا بھی بیجا جانا چاہیے اور ہمارے کو کسی پارٹی نے بھی پورا پرتیزتو نہیں دیا چاہے وہ لوگ دل ہو اور میں کانگریس کی بات بھی کہنے کو تیارا ہوں رمن ملی یہ جب بات ہو رہی پنجابی سمودائی کی تو مکمانتری منہورلال خٹر کے ہاتھوں میں آپ نے پردیش کی کمان توسوں پی اور اگلا چناؤ بھی انہی کے نیترت میں لڑے جانے کی بات بی جے پی کے راستی ادھیک شامل شاہ بھی کہہ چکے ہیں لیکن سی ایم کے بات کون یعنی کی مکمانتری منہورلال خٹر کے علاوہ اور چہرے نظر کیوں نہیں آتے اس قدر کے رمن ملی دیکھنے جائیں گے تو بہت چہرے ہیں اگر نہ دیکھیں تو کچھ نہیں دیکھے گا آپ سے مخاطب بھی ایک پنجابی ہی ہو رہا ہے اور پردیش کا پروکتہ ہوں اور راشتر ستھر پہ رہ چکا ہوں جہاں تک بات آئی واقعی پرتیدر کی منیش گروہ جی ہیں وہ بھی منتری ہیں لیکن میں اس پہ نہیں جاتا میں اس بات کی بات کروں گا سب سے پہلے تو کانگریس کے ساتھ کبھی پنجابی تھا نہیں کیونکہ جتنی ریڈ پنجابی کی کانگریس نے ماری ہے اتنی کسی نے نہیں ریڈ ماری پنجابی کی چاہے وہ بٹوارے کا سمیہ ہو جنیاں والا کا سمیہ ہو یا اس کے بعد کے پرکن ہو یا چوراسی کا انسیڈنٹ ہو جتنے پنجابیوں کی حالت خراب کانگریس نے کری ہے اتنا آتن کسی نے نہیں مچایا دوسری چیز یہ آج بڑے مجھے سے یہ لوگ بول رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ان کا کل کا بیان ہے ان کے سپریموں کا برطمان تو کہ جی میں اپنے سمودائے کے لئے سب کچھ تیاغ دوں گا میں نے ہمیشہ سمودائے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اگر آپ سمودائے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو روتک کے سمیہ جو پروفیسر بیرندر کے ٹیپ آئے تھے وہ ست تھے پنجابیوں کی دکانے جو وہاں جلائی وہ ست تھے تھا آپ کی سامنے آئی یہ اس پرکار کی باتیں کرنا اور سماج کے بیچ میں ایک اور چند وچند کرنا یہ تو لوگ آج کانگریس کے پاس جا کے بولتے ہیں کہ ہم پنجابیوں کو ریپریزنٹیشن دو یہ برادری کے سچے سپائی نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی بتاتاں کیوں کیونکہ ہم پنجابیوں کی ایک عادت ہے ہم راک سے خاک سے بھی سونا بناتے ہیں ہم نے کبھی بھیگ نہیں مانگی کہ ہمارے کو دو ہم نے اپنی شمتہ دکھائی اور لیا ہے ہم نے ڈیلیورنس کری ہے جب کچھ نہیں تھا تب ہی ہم لوگ گئے تھے بوری ادھار پہ لیتے تھے بیشتے تھے شام کو واپس دیتے تھے آ رہے ہیں گنگوہ جی جب آپ دیجئے اس بات کا کہ اگر آپ لوگ سچے سپائی نہیں ہیں یہ تو صاف طور پر کہہ رہے ہیں کانگریس کے ساتھ تو پجابی کبھی رہے ہی نہیں انہوں تو کھلنے کا کام کیا ہے ایسا ہے جی اتیاس اتیاس ساکشی ہے یہ ملک صاحب چاہے کچھ بھی کہیں ایک سمیں ایسا تھا کہ ہمارے سولہ سولہ بھی دائیک تھے سولہ سولہ بھی دائیک بنے ہمارے کانگریس پارٹی سے بنے ہیں فرید آبا سے ایسی چودری ہوتے تھے گابا صاحب ہوتے تھے سرسہ سے لے کے اور دلی تک پانچ پانچ بھی دائیک ہانسی سے امیر چند مکر ہوتے تھے ہسار سے اوم پر کاش مہاجن ہوتے تھے ہتیاباد سے لیلیکشن چودری تھے سرسہ کے اوڑا ساتھ سے کتنے پنجابی ایمیلے کانگریس پارٹی نے دیئے ہیں کتنے کسی پارٹی نے دیئے ہیں پھر یہ نراشہ کیوں پیدا ہو گئی وینوز بھیانا یہ پھر بیچ میں جب یہ آپ کہہ رہے تھے اب کیا ہوگی ہمارے لیڈر تھے وہ آہستہ آہستہ ریٹائر ہو گئے نئی لیڈرشپ پیدا نہیں ہوئی رنگیر گنگوہ رنگیر گنگوہ رمن ملک جی نے بڑا عروف لگایا ہے کہ دراصل چاہے وہ انیلو ہو چاہے وہ کانگریس ہو ان دونوں سے ہی پنجابی سمودہ جڑا ہوا نہیں رہا ان دونوں نے صرف بہت سے ٹھگنے کا کام کیا ہے رنگیر گنگوہ دیکھئے اب ملک صاحب تو کچھ بھی کہے میں ملک صاحب سے پوچھنا چاہوں گا بجے پی کے پروکتہ کے طور پر وہ بول رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جو روتک کے اندر دکانے جڑے ہیں دکانے جڑے کی بارکشن کے ٹائم کے بات کر رہے ہیں اس سمیہ پر بھپیندر سنگھ ہڈا جی جو کانگریس کے مکہ منتری رہے ہیں ان کے جو سلاکار ہیں ان کی اوڈیوٹی سامنے آئی سارے جگزائر ہیں اس کو کہنے ہی کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے وہ سازی سرچنے کا کام کیا اور دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے کہ آج بھارکشن زنطہ پارٹی کی سرکار ہیں بچانے کی ذمہ داری کس کی تھی آپ جب بھارکشن زنطہ پارٹی کی سرکار ہیں اس کے اندر وہ پورن روپ سے فیل رہی آج ٹھیک ہے ہم اس پہت میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن لائنڈ روڈ کے معاملے میں وہ فیل رہا ہے کیونکہ پنزابی آج زیادہ تروے پاری ہے اور ان کو آج سرکسیہ کا بھے بڑھا ہوا ہے اس طریقے کا واتاورن آج پردیس کے اندر ہے اس کے ذمہ دار کون ہے ربان ملک آ رہے ہیں آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے نیتی سین بھاٹیا جی یہ سوال آج کی تاریخ میں کیوں کھڑا ہو گیا کیونکہ جب ہم بی جے پی سے سوال کرے انیلو سے سوال کرے کانگریز سے سوال کرے تو سب ہی کہہ رہی کہ نہیں ہم نے تو یا تھا یو کہ سممان پنجابی سمودائے کو دیا ہے پھر یہ جو آپ کے اندر جو من میں سوال آ رہا ہے یا جو پنجابی سمودائے کے من میں سوال آ رہا ہے کہ ہمیں صاحب اچت سممان نہیں مل رہا یہ سوال کیوں ہے کس سے شکایت ہے کہاں کہاں سے شکایت مل رہی ہے مل رہا ہے جب 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 جناور مزدیک آتے ہیں مان 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 ہم ہم نے اس بھی دیتے ہیں ہم نے بھی مان کی تھی تو ہمیں فضا سکھتے ہیں ہمیں ساتھ ملی میں یہ کھلا تارکتے ہیں تو ہمیں ساتھ پیزا ہوں کہ رہا ہے رامن جی آپ کے پاس ادار رامن جی آپ کے پاس کچھ بھی ایسی کہ ہمیں کچھ بھی جان سکتا ہوں ملاشہ نہیں ہے ہم نے ساتھ بھی دیٹھ کے دکھا کہ ہمیں موام کریں گے کہ ہمیں آپ پانچہ پیزیں ساتھ پیزیں صاحب میں کچھ بھی جانسے سکتا ہوں آپ کے پاس کچھ بھی جانسے سکتا ہوں آپ کے پاس اور اس نے بسگروف پارٹی بسگروف ہوگی جب ہاتھی جنتہ پارٹی شروع پنجاب سے تو بی جے پی سے نہیں ہے نا شکایت آپ کو نیتی سے باٹیا بی جے پی سے نہیں ہے نا فرش شکایت تو کس سے ہے شکایت آپ کو ہمیں کسی سے شکایت نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں اچت سمان نہیں مل رہا ہمیں جو ویدان سبا کی تیس سیٹے دے گا ہمیں جو لوگ سبا کی دو سے تین سیٹے دے گا ہمیں جو راج سبا کی سیٹے دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے بہت سنگشے پہ بہت سنگشے پہ اس کے بعد رمان ملی کے پاس جانا ہے مجھے بہت سنگشے پہ جواب دیجئے ایسا ہے بھاٹیا جی میں سب سے پہلے دو رنویر جنگوہ جی کی بات کا جواب دے رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ بھوپیندر سنگھ ہڈا کے راجتک سلاکار کی آڈیو آئی تھی آپ اس آڈیو کو ڈھنگ سے دیکھئے انہوں نے کہیں بھی کچھ ایسا لڑائی جگڑے وڑی کوئی بڑکاؤوا بات نہیں کہی اس لیے یہ اروپ نیرادار نہ لگائے جائیں جس بیہش کے لیے ہم بیٹھے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات پنجابیوں کے اوپر رہار کی جب بات آتی ہے تو ایک ویستی کو پردھان منتری بننے کی اتنی لالسا تھی کی دیش کا بیبھاجن ہوا اور اس بیبھاجن میں دس لاکھ سے اوپر پنجابیوں کی موت ہوئی وہ الزام نہیں ہے وہ ستتہ ہے اس کے علاوہ جو سوراسی میں ہوا وہ بھی ایک فیکٹ ہے آج میں کھلے طور پر یہ کہتا ہوں کہ پنجابیوں کے ساتھ پنجابی کبھی بھی کانگریس کے ساتھ اس لیے نہیں تھا کہ ہر تائم پر اس کی اپیکشا کرے گی جب ہمارے کو ریفیوزی کیمپوں میں رکھا گیا تھا اس سمیں بھی ہمارا دیکھواز بلکل گلت کرا گیا تھا چاہے لالا لاتپت رہے تھے یا دوسرے پنجابی نیتا تھے ان کو ہمیشہ پچھلے کبھی میں جال دیا جاتا تھا یہ آج سے نہیں ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے بہت سمجھے تو آپ کا یہ آروپ ہے کہ اتیاز اٹھا کر اگر دیکھ لیں تو پنجابی سمودائے کو دویم درجے میں نے کمرے سے رکھا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد آپ ریک لے لیجے گا میرے کو سب سے امپورٹن چیز ایک اور ہے آپ کو بتاتا ہوں ہم نے اتیاز ہم راکھ میں بھی مل گئے پھر بھی ہم نے اپنے محنت سے کری کمی کٹورا لے کر نہیں گئے کسی کے آگے نہ آرکھن مانگا نہ کسی کے بھیگ مانگی ٹھیک ہے تیسری چیز ہم ہمیشہ میرٹ پہ آگے آئے چوتی چیز بھاٹ بھا کے اندر کوئی پکشپات نہیں ہوتا جس کا میرٹ ہے وہ آگے آتا ہے ٹھیک ہے رمان ملی جی اور اس کے آگے بڑھایا جاتا ہے کہ یہ آپ میں میرٹ ہے اپنے دم کم پہ کیوں نہیں آتے بھیگ ماننے کیوں چلے جاتے وہ بھی راہول کامی سے ٹھیک ہے رمان ملی جی اس کا جواب لیں گے گمبیر آروپ آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے رمان ملی جی گمبیر آروپ ہے اس کا جواب ویروت بھیانا سے لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہمیں یہاں پر رکھنا پڑ رہا اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا واقعی پنجابی سمودہ ہے آزادی سے پہلے کا ذکر رمان ملی جی نے کیا ہے تب ہی سے کیا دو ایم درجے میں پنجابی سمودہ ہے کانگریس کے اندر رائے ایک سوال آج بڑی بحث میں یہی ہے کہ پنجابیوں کو چاہیے ستہ میں بھاگیداری ویروت بھیانا سیدھے آپ کا روح کرتے ہیں جو بات تب ہی رمان ملی جی نے کہی ہے کہ دراصل آزادی سے پہلے جائیے اور وہاں سے جب ادھین کرنا شروع کریں گے تب ہم یہی دیکھیں گے کہ پنجابیوں کو دراصل کانگریس نے مکھے دھارا میں رکھنے کی بجائے دتو نہیں ملا میں ملک صاحب سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی سے کتنے آدمیوں کو ٹکٹ دیا آپ نے اور کتنے ایمیلے بنائے پنجابیوں کے اور اتحاس ساکسی ہے پرٹیکس کو پرمان کے عوششتہ نہیں ہوتی اور پنجابی اپنی محنت سے لیتا ہے اور پنجاب اپنی محنت سے نہیں کانگریس کی ٹکٹ سے جیت کر آئے کانگریس کی ٹکٹ سے جیت کر آئے اور دیکھئے آپ نے کتنے ایمیلے بنائے آج آپ پاور میں ہیں آج آپ ستنے ہیں آپ بتائیے آپ نے کتنے ایمیلے بنائے آپ اتحاس اٹھا کر دیکھئے ہماری پارٹی سنگٹل کی ہے آپ اتحاس اٹھا کر دیکھئے پنجابیوں کو راجے صفحہ میں بھیجا شاہدیلال مطرہ جی کو راجے صفحہ میں بھیجا کانگریس پارٹی نے ایک شاہدیلال مطرہ جی کو اس لیے بھیجا گیا کیونکہ وہ پریوان آج کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں ایک ریکارڈ ہے ملک صاحب جتنے پنجابی ایمیلے جتنے پنجابی ویدائے کانگریس پارٹی کی ٹکٹ پر جیتے اتنے کبھی کسی پارٹی کی ٹکٹ پر جیتے بی جے پی نے وہ سمان نہیں دیا پنجابیوں کو جتنا پنجابیوں کا حق کرتا ہے اس لئے میرا دھارا روح لگانا غلط ہے اور پنجابیوں کو آج ہمیں یہ سنجرس کرنا ہے کہ ہر پارٹی پنجابیوں کو پر روح کرتا ہے یہ وہ کانگریس پارٹی ہو تاکہ یہ اپنے حق کی لڑائی لڑس کے حق کی لڑائی وہ لڑتے ہیں جن کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے ہم محنت کر کے لیتے ہیں لیکن رمان ملی اس سوال کا بھی تو جواب دیجئے جو ویرود بھیانا نے پوچھا ہے کہ آخر آپ نے کتنے پنجابیوں کو ٹکٹ دے دیا پچھلے چناؤں میں اور اگلے چناؤں میں کتنے پنجابیوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں کون نہیں آ دیتا ہے اور ہم نے کیا نہیں کر آئے ہم محنت کرتے ہیں ہم میرٹ پہ آتے ہیں آگے ہمارے سنسکار اور ہمارے سنگٹن دونوں کے اندر میرٹ پہ آگے آنا ایک پرتہ ہے ہم اس کو نباتے ہیں تو بہت سنگشیپ میں اگر سمجھے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ جو پنجابی جیتنے والا ہوگا اس پنجابی کو ٹکٹ ملے گا برنہ نہیں ملے گا آج میں ایک پر وقت ہوں باٹی کا لیکن اگر میں یہ کوئی کام بولتا ہوں ایڈمنسٹریشن میں تو وہ کام ہوتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ ایم ایل اے کا ٹاگ ہو ہمارے مکہ منتری نے ہمارے سنگٹن نے وہ ہمارے پاور دی ہے ہمارے ماہ منتری بھی ہے پنجابی ہمارے اور پر وقتہ بہنے بھی ہیں پنجابی کیون نہیں ہے آپ دیکھیں اندر سنگٹن میں سارا پرتینیتت ہو ہے اور یہ پارٹی سنگٹن سے چلتی ہے صرف ایک ٹاپ سے نہیں چلتی ہے ٹھیک ہے رمنیر گنگوہ جی یہ جو بی جے پی کانگریس کی جو بات ہے رمن ملک نے جو باتیں کہیں کہ دراصل آزادی سے پہلے جا کر آپ دیکھیں گے ادھیان کریں گے وہیں سے دوسرے درجے سے چلے آ رہے ہیں پنجابی سمودہ آج کیوں اتنے مخر طریقے سے اپنی آواز کو اٹھا رہا ہے کہیں نہ کہیں تو سمسیہ ہے نا یا کہیں تو لگی جو دھواں اٹھ رہا ہے رنویر گنگوہ دیکھئے دیکھئے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر ورگ کو ہر ذاتی کو کیونکہ ہمارا سماج جو ذاتیوں میں بٹا ہوا ہے اس کو ادھکار ہے اپنی اپنی مانگ مانگے وہ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ کیول پنجابی سماج کے ووٹ دھیانے کا کام کیا ہے ان کو پورا پرتنطیو نہیں دیا جہاں تک میری پارٹی کی بات ہے ہماری انڈیا نیشنل لوکل کی بات ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے تو پردیش صدیق سادنی ہیں اسو کروڑا جی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں پوری ٹکٹے دینے کا کام کیا وہیں ہمارے سرکار کے اندر منتری بنانے کا بھی کام کیا اور وہیں جو کورپیرسن کے چیرون ہے ایچ پیسی کے چیرون ہے انڈی میتہ جی رہے ہمارے جو سٹاپ سیلیکشن کمیشن کے چیرون تھے امریکشن چاہوڑا جی رہے راجے سما کے اندر سمیترا ماجن جی کو ویجا اور جتنے جو ایمپرویمنٹ ٹرسٹ کے جتنے بھی چیرون رہے میں یہ کہوں گا کہ ستر سے ایسی پرسنٹ پنجابی سمدائے کیے تھے پورے حریانہ پردیش کے اندر جب ہماری سرکار تھی ہم نے ہر ورگ کو پنجابی سماس کو دینے کا کام کیا پنجابی سماس کو اس کی سنکھیا کے ادار پر پورا پردیشتوں دینے کا کام وہ دینے کا کام کیا آج ٹھیک ہے کہ بھارتی زنطہ پارٹی کے مکھیا جو ہے چیپ پنجابی آدھنی ہے کنگوہ جی میرے کو یہ بتائیے کہ کیا وہ کیا وہ ان کو سرکشت رکھنے میں کامیاب ہوئے کیا وہ لائنڈ اوڈر بڑھانے میں کامیاب ہوئے بلکہ پورے پردیش کے اندر پنجابی سماس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے کنگوہ جی رمان ملک جواب دیجے میں آپ کو ابھی چوٹالہ جی کا بیان سنا سکتا ہوں انہوں نے بولا ہے کہ میں اپنی جات کے لیے جب کچھ قربان کر سکتا ہوں کیا ایک پارٹی جی سپریموں کو یہ ادھکار ہے بولنے کا جو کہ ہریانہ کو بولتا ہے کہ ہریانہ کی ساری بیرادیوں کو ریپریزینٹ کرتا ہوں گنگوہ جی جواب دیجے گنگوہ جی جی ہاں جی ہاں جی میں میرے 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 مطر رمان ملک جی سے کہنا چاہوں گا کہ جو ابھی چوٹالہ جی نے بیان دیا تھا اپنے سماس کے اندر جا کر کے بیان دیا تھا اور وہ سماس اپنی اپنی مانگوں کے لیے کر کھڑا ہوا تھا اپنے سماس کے ساتھ سماس کے اندر جائے گا تو اگر اس نے یہ کہا دیا کہ میں میرے سماس کے ساتھ کہا دیا آج ہم ٹی وی پر ڈیویٹ کر رہے ہیں لیکن دنگوہ جی یہ تو آپ ماننگ ہے نا کہ کسی جاتی وشیش کی تو کوئی پارٹی ہوتی نہیں ہے کوئی جاتی وشیش کا تو نیتا ہوتا نہیں ہے نیتا سپکا ہوتا ہے پارٹی سپکی ہوتی ہے تو ہر آدمی کوئی ادھکار ہے کہ جب وہ اپنی کاسٹ کے اندر جائے گا جب وہ اپنے سماس کے اندر جائے گا تو سماس کی بات کرے گا آدمی اہیسی کی توٹالا جینی میں اپنی سماس کی بات کریں لیکن میں ہم کو کہنا چاہوں گا میں ملک صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سپریمت تولریوں امپرپاس توٹالا جینی میں سپس طور پر یہ کہتا ہے کہ ہم ساتھ ہیں کہ جاتیوں پر آرشن ملے لیکن جن جاتیوں کو ملیا ہوئا ہے اسے چھینہ نہ جائے بڑا سپسٹ کا ہے دیکھ رہے ہیں یہاں تو جو پردیس کے اندر کیا ہے آج جو ہمارے جو پنجابی کردی کے لوگ ہیں جو درکتر ویفاری ہے ٹھیک ہے جنگوہ جی سوال سن لیتے ہیں رحمان ملک جو سوال پوچھ رہے ہیں اسے بھی سن لیتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج اپنے آپ کو جاٹ نیتا بولتے ہیں اور سماس کے اندر جا جا کے اچھل رہے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ان کے لوگوں نے کھل کے بولا تھا موپے میں دھائی جم گئی تھی یا انہوں نے ہنہ لگا لی تھی موپے یا مہندی لگا لی تھی کہ بول نہیں سکتے تھے گنگوہ جی جواب کہ ہوں گا کہ اپنے اپنی تو یادہ تو ٹھیک کریں اپنا ہنگر کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کہا تھا یہ جو بات جو بول رہے ہیں یہ کہا تھا جو کانگریس پارٹی کے ایم پی ہیں ہماری پارٹی کے نیتا آپ نے کچھ سمرتکوں نے ٹریکٹر پہ کھڑے ہو کے بولا کہ ان کو پاکستان وید دو یہ بولنے والے یہ بولنے والے پارٹی کے لئے ہمارے نہیں تھے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے آج ہماری بیعث بڑی سپسٹ بیعث ہے کہ کوئی بھی پارٹی پنجابیوں کو پورا پرتی نیتتو نہیں دے رہی میں یہاں لوگ دل کے ہمارے جنبیر گنگوہ جی بیٹھے ہیں بی جے پی کی ملک صاحب بیٹھے ہیں میں ان دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ کہاں آپ نے پورا پرتی نیتتو دیا کیا بی جے پی نے دیا یا لوگ دل نے دیا بی جے پی نے تو سی ایم دیا آپ جب راہل گاندی سے ملنے گئے تو آپ نے کہا کہ اس بار پنجابی سی ایم پروجیکٹ کریے منات بیانا جی کہاں آپ نے پنجابی سمدائی میں بھی تو سی ایم یو کی کینڈیڈیٹ ہوں گے میں وہی کہہ رہا ہوں جی ہم نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی ٹکٹوں کی کہ ہمارا جتنا حق منتا ہے اتنا پرتی نیتتو دیا جائے وہ سی ایم کا بھینسلا تو الیکشن کے بعد ہوگا جب ڈیمانڈ کریں گے ابھی تو ہم نے اپنی ٹکٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارے میمبر پارلیمنٹ کی ٹکٹ دی جائے راجے صبح میں بھی جا جائے اور ویڈان صبح میں بھی جا جائے تو ہماری ڈیمانڈ مانتے ہیں یہی تھی کہ ہمارے پرتی نیتے تو پورا بھی نیتے ہیں رمان ملک میں کو یہ بتائیے آپ ہوتے ہیں بطرہ جی وہ بطرہ جی جو ہڈا صاحب کے آنکھوں کے اشاروں پہ چلتے ہیں وہ قردینے جد کریں گے جب ہڈا صاحب کے پولیٹیکل ایڈوائزر بولتے ہیں کٹ مار پھیکو اور ادھر بطرہ جی کو آپ کھڑا کرو گے جو ان کے ریموٹ کنرول سے چلیں گے یہ آپ جاتے ہو برادری کی سرکشہ صاحب ایک جی سنیے ہم نے پہلے بھی اچھے نیتا دیئے اور ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جاٹ ہیں وہ پندلت ہیں وہ کوئی ہیں ہم نے نیتا اچھے دیئے ہم نے ویکتی دیا اچھا ہم نے ذات کا ویکتی نہیں دیا ہم نے کرم کا ویکتی دیا لیکن رمان ملک جی آج سوال تو سمودائے سے اٹھ رہا ہے نا پنجابی سمودائے سمودائے سے سوال اٹھا ہے کہ ہمیں اچھے ساتھ کچھ اندیت نہیں ملا سارے کے سارے گلت نہیں ہیں کچھ ٹھیک ہیں کچھ گلت بھی ہیں لیکن آج یہ جو اس سوال کے اوپر جو بیٹھ کے رائیڈ کرنا چاہتے ہیں لوگ وہ اپنی کارے کشلطہ کے اوپر رائیڈ کریں سماج کے اوپر مت رائیڈ کرو ہمارے سماج کے اندر یہ گن ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے آگے آتے ہیں اور آپ نیت رکھتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی نے پنجابیوں کو سمان دیا اس بات کو تو آپ مان رہے ہیں تو آپ کو سمان کس سے نہیں ملا اور کس سے چاہیے اب آپ کو اب آپ کا کس سے سمان چاہیے نیتی جن بھاڑیا سورا سمان ملے گا اور اس میں کوئی دوران نہیں ہے جإ estamos پرتنی دھتو کی بات ہے پرتنی دھتو کی بات ہے پنجابی سمودائے کا اور خاص کر اب جب آپ خود ہی گئے تھے تب آپ لوگوں کا کیا اسٹینڈ ہوگا ایسا ہے جی ہمیں راحل گاندھی جی نے پورا وشواس دلایا ہے اچھا کہ ان کی جتنی پاپولیشن ہے پاپولیشن کے حساب سے انہیں پورا پرتی ندھتو دیا جائے گا اور ہم ان کے وشواس سے پورے آشوست ہیں اور اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جانے وڑا چناؤں ہوگا اس میں پنجابیوں کو پورا حق ملے گا پنجابیوں کو پورا مان سمان ملے گا پورا پرتی ندھتو ملے گا یہ ہم پورے ایک باری اس وات سے لیکن 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 بینو بیانا جی ایسے تو ایسے تو کام کرا دیجئے ایک تو بٹوارے کا جو پھون آج بھی ہمارا کھولتا ہے اس کو یاد کر کر کے جو ہمارے بزرگوں نے پیڑ رہا صحیح ہے میں ایک چیز بہتا ہے جب نہرو جی کی لالسہ کے لیے یہ قتلے عام ہوا تو اس کے لیے راہل گانڈی مافی مانگیں اور ساتھ میں توراسی کے لیے مافی مانگیں ڈھیک ہے اب اتنا پیچھے جا کے رہن جی اس کا کوئی جواب نہیں مل پائے گا اس میں رنویر گانگوہ شروعات شروعات بھر سے ہی کیوں نہیں ہوتی زمان دینے کی بات ہے نا اوچیت پرتی ندھتو دینے کی بات ہے نا تو وہ گھر سے ہی کیوں نہیں ہوتی کیوں سبھی پارٹیاں یہ تیہ نہیں کر لیتی کہ نہیں اگر جس کی جتنی حصے داری اس کی اتنی بھاگے داری ہی اگر فارمولا ہے تو گھر سے شروعات ہو صرف پردیش ادیکش بنا دینے سے دی منہ دینے سے تھوڑے اوچیت پرتیش مل جائے گا رنویر گانگوہ دیکھئے جہاں تک ہماری ملک صاحب آرہین پہلے کہا کہ اگر پاکس پرنگ سبھا کی ٹکٹیں تھیں راج سبھا کے اندرہ بھی بھیجا اور اور جو ہے اوچیت پرتیش ردینے کا کام کیا اور جہاں تک رمین ملک جی کی بات ہے میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے کہ آج کی جو حالات ہیں آج جو آج جو دوبارہ ایک قتلیام کروانے کا کام کیا لگاتار اس اس چار سال کے دوران تین بار حریانہ زلانے کا کام کیا اس کی ذمہ داری کس کی ہے کیا اس کے لیے سرکار معاپی نہیں مانگے گی کیا رحمد ملک نے آج اسے ٹوٹل ٹی وی کے مادم سے سرکار کی طرف سے معاپی نہیں مانگے گی بلکل رحمد ملک اگر آپ آزادی سے ہی سب کو جوڑ رہے ہیں وہاں سے اور چورہ سی جتے ہیں جو تین بار کانڈ ہوئی اس کے لیے معاپی نہیں پڑی گی دوست اور لوگ ہریانہ پردیش کے بچے جو ہے وہ مارے گئے رحمد ملک سر ان سے آج تک نہ کانگریس نہ آئین ایل ڈی سے برداشت ہوا ہے کہ آج تک یہ چاہتے تھے کہ صرف ایک ورگ وشیش کی سرکار ہے جبکہ یہاں ہریانہ بھر کی سرکار رہی ہے ڈھائی کروڑ زندہ کی ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا پریوار والوں سے اب ہمارے پاس وقت کی کیمی فائنل کمنٹ ونود بھیانہ جی فائنل کمنٹ آفتا آرہیں گندواجی آرہیں گندواجی ونود بھیانہ جی فائنل کمنٹ آفتا پنجابی سمجھے نے مانگ تو کر دی اب یہ تصویر جو گھندلی سے یہ صاف کب تک ہوگی ونود بھیانہ ملک صاحب سرکار کوئی اپنے اپنی بنتی سرکار جنتہ بناتی ہے اور جنتہ جس کو ووٹ دیتی ہے وہی سرکار بناتا ہے وہی مکہ منتری بناتا ہے اور کسی ایک ورد سے اگر کوئی مکہ منتری بنایا تو ہریانہ کی جنتہ نے بنایا ہے نہ کوئی آپ نے بنایا نہ میں نے بنایا جہاں تک محنت کا سوال ہے بجورگو آپ کے بھی پاکستان سے آئے اور ہمارے بجورگ بھی پاکستان سے آئے محنت کے بلووتے پہ آج اسٹین پہ آئے کہ آج وہ راجنیتی میں اپنا حق مانگنے لگے رنویر گنگوہ فائنل کمنٹ آپ کا سمیہ کی کمی ہے رنویر گنگوہ فائنل کمنٹ آپ کا دیکھئے میں نے پہلے جیسے کہا کہ ہم نے تو پورا پرتنیتو دیا ہے اور ہمیں آگے بھی ہم تو یائشور کرتے ہیں آشوہسن کیا دیتے ہیں پنجابی سمجھا ہے جو دیکھ رہا ہے پورا پرتنیتو دینے کا کام کرتی ہے جہاں تک کونگریس کی بات ہے انہوں نے تو کیول اور کیول دینے کا کام کیا دینے کا کام نہیں کیا اور جہاں تک بارتی زندہ پارٹی کی سرکار ہے نیتی سن بھاٹیا نیتی سن بھاٹیا فائنل کمنٹ آپ کا سمیہ کی کمی ہے کیا امیدیں دکھائی رہی ہیں نیتی سن بھاٹیا نیتی سن بھاٹیا بہت ہے بہت ہے آپ پس میں ایک قوم کوئی بھی قوم ہو اس کو رائے جائے اپنے رائے کے لئے رہنے کا سوال جائز ہے سوال جائز ہے مانگ جائز ہے رمان ملک چونکہ آپ ستہ میں ہیں فائنل کمنٹ آپ کا ستہ میں ہیں اس لئے ستہ سے امیدیں زیادہ ہوتی ہیں بی جے پی کیا آشواسن دے گی پنجابی سمودائے کو ستیس ویسدی بوٹر کو جو اپنے حق کی باگ کر رہا ہے رمان ملک فائنل کمنٹ آپ کا پنجابی سمودائے سے میں بھی ہوں پنجابی سمودائے سے اور باقی بھائی بھی ہیں میں ایک چیز آپ بہت بشروف سے بول سکتا ہوں بھاجپا کے اندر جس کو پیڑا ہو اس کو ملم بھی ملتا ہے اور جس کے پاس قابلیت ہو اور قابلیت کے اس کو ترقی بھی ملتی ہے اور میں آج بھی بولتا ہوں ہماری پنجابی قوم برادری ساری کی ساری محنت کش لوگ ہیں اپنے بلبودے پر آگے پڑھنے چاہتے ہیں ہم کبھی بھی آرکشن نہیں مانگتے ہم کبھی بھی بھیگ نہیں مانگتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سمودائے سے ضرور کرتے ہیں ٹھیک ہے سمودائے کی کمی ہے ہمارے بہت بہت شکریہ بھی رحمد بھیانہ آپ کا بھی رنمین گنگو آپ کا بھی نیتی سین بھاٹیا اور رحمد ملک جی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت سیدھا سا سوال ہے اور اس کا جواب اب سیاسی دلوں کو دینا ہے چیت پرتنی دیتا کون دیکھ